دوستو آج ہم جس سٹاک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے پراغ ملک فوڈز پراغ ملک فوڈز دوستو ایک اچھے طریقے کا جو سٹاک ہے اور لیکن پیشلے کچھ سمیے سے اس کا جو پراغ ملک فوڈز خاص نہیں رہا اگر اوپر کی جو کمپنیز ہیں دوسرا سٹاک جو ہے وہ نوہرد ونشور ہے جو ایک اچھا سٹاک ثابت ہو سکتا ہے لانگ رینڈ کے لیے اگر ہم ایرلی کمپنی کا ریونیو دیکھیں تو پہلے کمپنی کا جو ریونیو تھا ایک ہزار پانسو بند میں کروڑ کی ہے پھر دوزار تھارہ میں دو سوڑتیس کروڑ یعنی کے ریونیو اس کا بڑھ رہا ہے تو آگے یہ آپ کو بہت سارا جو پروفٹ جو ہے وہ دے سکتا ہے مارکٹک جو کپٹلیزیشن ہے اس کی ایک ہزار پانسو بند میں کروڑ کی ہے پی بھی ریٹیو بھی ٹھیک ہے آری ریٹیو بھی اس کا ٹھیک ہے انڈسٹری بھی ایٹین پوائنٹ نائٹی ایٹھ ہے اور ڈیوینڈ ایلیڈ جو ہے وہ ٹو پائنٹ ٹو ایٹ ہے ایسٹی میٹ پر ارننگ شیئر جو ہے وہ ٹونٹی بان پائنٹ زیرو ہے یعنی کے بک ویلیو تین سو چھئر پے کا ہے تو اگر اس کو ابھی خریدہ یعنی ابھی تر یہ ڈاؤن آ گیا ہے تھوڑا سا پہلے اوپر تھا لیکن ایک سال میں یہ پچپن روپے سے ایک سو دس پہ گیا ہے یعنی کے ایک سال میں اس نے اپنے پیسہ انڈویسٹرز کو ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا ہے تو اس سٹاکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ رن میں یہ آپ کو بینیفٹ دینے والا ایک سٹاک ہے باقی آپ اپنے ریسارچ پہ دیکھ سکتے ہیں اور کہ کیا اس سٹاک میں انیویسٹ کرنا چاہیے جب آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو دیکھ اس مائی اپنین کہ یہ سٹاک لانگ رن میں تو بہت اچھا کرنے بھلا ہے